دنیا میں کسی مذہب نے پاکی صفائی کی اتنی تعلیم نہیں دی جتنے شریعت اسلامیہ نے دی ہے ایک مثال دیکھے بات آگے ختم کر کے پھر انشاءال آگے بڑھاؤں گا ایک ہے نماز کتنی پاکی صفائی چاہیے دنیا کی کسی مذہب کی عبادت میں بنیادی عبادت میں آپ دکھا دیجئے نماز کے لیے سب سے پہلے ہمارا دل و دماغ پاک ہو کس سے؟ شرک، پیدات، خرافانی، ریاکاری ریاکاری سے پاک ہو پھر اس کے بعد ہمارا جسم پاک ہو جسم؟ نجاست سے، گندگی سے حدث اکبر، حدث اصغر سے پاک ہو پشاپ پاخانہ اور چنابت سے پاک ہو کپڑا پاک ہو کپڑا پاک ہو پھر وہ جگہ پاک ہو اللہ اکبر اتنی پاکی کے باوجود عضو نہیں کیے نماز ہوگی پھر عضو بنانا پڑے گا اللہ اکبر سبحان اللہ بحمدہ دنیا کے کسی مذہب کی عبادت میں دکھا دیجی اتنی پاکی صفائی کا احتمام ہوتا ہے کہ نماز کے لئے آپ کو کتنی پاکی صفائی کا احتمام ان میں سے ایک چیز ناپاک ہو آپ کی نماز نہیں ہوگی الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام وعلا اشرف الانبیاء وصیقت المرسلین نبینا محمد وعلا آلہ واصحابہ اجمعین من تبیہم باحسان الى يوم الدین اما بعد فعض باللہ السمع العليم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفقه ونفثه وما ارسلناك الا رحمتا للعالمین حضر نگرامی قبر کے تین سوالات کی وضاحت کے تعلق سے ہم نے اب تک یہ معلوم کیے کہ من رب بکا تمہارا رب کون ہے تو اس کا جواب ہے ربی اللہ ہمارا رب اللہ ہے تو اللہ ہی کیوں رب اور اللہ کی ہی عبادت کیوں اس تعلق سے ہم نے قدشتہ دروس میں معلوم کیے ہیں اس کے بعد دین اسلام کے تعلق سے سوال ہوگا کہ تمہارا دین کیا ہے تو دین کے تعلق سے جواب جو صحیح ہے وہ یہ کہ دینی الاسلام میرا دین دین اسلام ہے اسلام ہی کیوں آخری اور اللہ کے پاس قابل قبول دین ہے اور اسلام پر ہی عمل کیوں ہونا ہے کیوں کرنا ہے اس تعلق سے ہم نے کل معلوم کیا آج ہم معلوم کریں گے آخری سوال نبی کے تعلق سے کہ وہ جو تمہارے درمیان بھیجے گئے کون ہے یا تمہارے نبی کون ہے تمہارے رسول کون ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو آج جسے ہم لوگ معلوم کریں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی پیروی کیوں ہونی چاہیے آپ کی عظمت آپ کا مقام مرتبہ کیا ہے تو دو باتوں کو بنیاد بنا کر میں آپ کے سامنے چند باتیں ارز کروں گا پہلی بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح آج تک روی زمین پر کوئی انسان پیدا نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت کی صبح تک پیدا ہوگا آپ خیر البشر ہیں انسانوں میں سب سے افضل ہیں بیسٹ ہیں خیر ہیں کس اعتبار سے خیر ہیں ہر اعتبار سے ہر ناحیے سے ہر انگل سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہیں بیسٹ ہیں افضل ہیں چاہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب کے اعتبار سے ہو آپ جس خاندانی بیک گراؤنڈ سے تعلق رکھتے ہیں وہ خاندان روی زمین میں سب سے افضل ہے سب سے بیسٹ ہے خیر ہیں آپ نجیب ترفائین ہیں چاہے آپ کے ددیال کی بات ہو یا ننیال کی بات ہو دونوں طرف سے آپ بہتی شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں آپ خیر ہیں افضل ہیں انسان ہونے کی حیثیت سے آپ خیر ہیں افضل ہیں آپ کے اخلاق و کردار کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہیں افضل ہیں آپ کی تعلیمات اور فرمودات کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہیں افضل ہیں بہتر ہیں بیسٹ ہیں تمام نبیوں میں نبیوں کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل ہیں خیر ہیں بہتر ہیں بیسٹ ہیں ایک رول موڈل کے اعتبار سے ایک ٹیچر اور ایک رہنما ایک قائد اور ایک لیڈر کے اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیر ہیں بیسٹ ہیں آپ کی طرح کوئی نہیں ہے مختصر وقت میں آپ نے جو ریزلٹ لایا ہے تئیس سالہ مدت میں آپ نے ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ اکرام جو ایک ایک جگہ پر اپنے اپنی جگہ پر ایک ایک عظیم ہستی ہے روح زمین میں کسی ایک لیڈر رہنما قائد دکھا دیجئے تئیس سال میں انہوں نے ایک لاکھ چوبیس ہزار اپنے باد قائدین لیڈران بہت ان سرماؤں کو چھوڑا ہے اور میں آپ کے سامنے کیا کیا عرض کرو آپ سوچتے جاؤ دیکھتے جاؤ فہرست بناتے جاؤ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے خیر ہیں افضل ہیں آج تک کوئی انسان آپ کی طرح پیدہ نہیں ہوا اور نہ ہی قیامت کی صبح تک پیدہ ہوگا تو ظاہر سے بات ہے آپ کا یہ اونچہ جو مقام مرتبہ ہے آپ کی یہ عظمت ہے آپ کا یہ مقام ہے تو آپ کو سب سے اونچہ مقام ملنا ہے اور یہ ہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ سلم کی اقتداء اور پیروی ہونی چاہئے اللہ تعالیٰ نے کسی کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ ہم نے ساری دنیا کے لئے رحمت بنا کر بھیجا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَلَمِينَ سورہ انبیاء کی آیت نمبر ایک سو سات میں اللہ نے فرمایا اے نبی ہم نے آپ کو سارے جہاں کے لئے ایک لخت رحمت بنا کر بھیجا ہے سارے جہاں کے لئے اللہ کے تعلق سے اللہ نے اپنے تعروف میں اپنے انٹرڈکشن میں یہ فرمایا قرآن مجید کی پہلی آیت ہے بسم اللہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع یہ جو کلام ہے اللہ کے نام کے ساتھ شروع اور میں نہیں اسلام پر عمل اور آخر شریعت پر عمل کیوں ہو نہ ہے تو قرآن کے تعلق سے فرما بتایا کہ اس کے شروع میں لکھا ہوا ہے لا رائع بافی کسی کتاب کے شروع میں نہیں ہے بات گزر چکی ہے اور اس کے شروع پہلی آیت میں کہا کہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع اللہ کون ہے الرحمن الرحیم ہے اللہ رب العالمین ہے اللہ رحمتوں والا ہے بڑا مہربان ہے نہائیت رحم کرنے والا ہے تو اللہ نے آخری نبی کے تعلق سے بھی بات فرمائی اور کہا وما ارسلناك الا رحمت للعالمین آ اللہ تعالی رب العالمین ہے تو نبی رحمت للعالمین ہے عالم کیا ہے میں نے اس وقت بھی عرض کیا کہ عالم الگ الگ جنڈر اور جنس کو بھی کہا جاتا ہے جیسے انسان ایک جنس اور جنڈر ہے حیوانات ایک الگ جنس اور جنڈر ہے ایسے مرد ہیں عورتیں ہیں چھوٹے ہیں بڑے ہیں حجر شجر چرندے پرندے درندے فضاء کائنات پہاڑ طلاب ندیہ جو کچھ بھی ہیں ان سب کے الگ الگ دنیا ہیں اور شاعر کی زبانی ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں کتنے جہاں ہیں نبی صلی اللہ علیہ سلم ہر جہاں کے لیے ہر ایک کے لیے رحمت ہیں اللہ اکبر بہت بڑی بات ہے کسی کے تعلق سے اللہ نے نہیں فرمایا کسی نبی کے تعلق سے بھی اللہ نے نہیں کہا تو ظاہر سی بات ہے آخری اور فینل جو آخری نبی ہے ان کے تعلق سے اللہ نے جو بات کہی اب ان کو حق ہیں کہ دوسروں سے ہٹ کے ان کے ساتھ سلوک ہونا چاہیے یعنی اتباع اور اتعاد کے بارے میں ایمان تو سارے نبیوں پر ہوگا لیکن عمل آخری نبی پر یہ بھی انشاءاللہ یہ دوسری میری بنیاد ہوگی پہلی بنیاد آپ خیر البشر ہیں کس کس اتبار سے خیر ہیں یہ آپ کی طرح دنیا میں آج تک کوئی پیدا نہیں ہوا یہ میری پہلی بنیاد ہے اور دوسری بنیاد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہی اتعاد کیوں آپ کی اتعاد ہی کیوں اور قبر میں آپ کے تعلق سے ہی کیوں سوال ہوگا ان دو باتوں کو بنیاد بنا کر محور بنا کر میں انشاءاللہ باتوں کو آگے بڑھاؤں گا آج میں آپ کے سامنے پہلی بنیاد کے بات کروں گا اور وہ ہیں آپ خیر البشر ہیں آپ رحمت للعالمین ہیں آپ افضل الانبیاء ہیں ہر اعتبار سے آپ افضل ہیں خیر ہیں بیسٹ ہیں رحمت ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک کیلئے رحمت انسان چننات حیوانات چرندے پرندے درندے فضاء کائنات حجر شجر پہاڑ ندیہ طالب آسمان زمین ساری مخلوقات سارے عالم اپنے بڑائیں دوست تشمن کے لیے بھی آپ رحمت ایک بہت بڑا غائر مسلم مسننف لکھتا ہے کہ کتنے ایسے مسننفین ہیں جنہوں نے بہت ساروں کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں مگر مشہور نہیں ہوا شہرت کب ملی جب انہوں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے بارے میں لکھا مائیکل ہارٹ جنہوں نے دہ ہنڈرڈ لکھا ہے کتاب دہ ہنڈرڈ دنیا سو بڑے بڑے ہستیوں کے بارے میں لکھا ہے اس کے بعد اور کوئی مسلمان نہیں ہے غیر مسلم ہے اس نے کہا میں نے بہت سوچا کس کا نام پہلے رکھوں تو میرا ضمیر گوارہ نہیں کیا یہ فطرت کی آواز ہے یہ فطرت کی آواز ہے اگر فطرت کو ظاہری آلائیشوں سے ظاہری دباؤ سے ظاہری اس کی گندگی اور ظاہری جو عدران ہے ان سے دور رکھا جائے یہ فطرت کی آواز ہے کہ اللہ رب العالمین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے اس نے کہا کہ میرا ضمیر گوارہ نہیں کیا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو سب سے پہلے اپنی کتاب میں جگہ دوں کیونکہ آپ کے خدمات آپ کے جو کارنامے آپ کی جو باتیں آپ کی اخلاق کردار حسن جمال سب اعتبار سے آپ پرفیکٹ ہیں اور آپ کو یہ حق پہنچتا کہ آپ کا نام پہلے آئے اللہ اکبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو ہوئی آپ کو چہنے والے وہ لوگ جو آپ کے خلاف بھی لکھیں اور آج تک بھی کسی انسان کو شائن ہونا ہے کسی پولٹیشین کو ووٹ زیادہ ملنا ہے کسی آدمی کو اپنی شہرت کو چمکانا ہے کچھ بھی کرنا ہے وہ کیا کرتا ہے یا تو نبی کے بارے میں لکھتا یہ نبی کے خلاف میں لکھتا ہے نبی کے خلاف یعنی نبی دشمنوں کے لئے بھی رحمت ہیں اور جو نبی کی شان میں گستاخی کرتے ہیں انشاءاللہ یہ بھی بات یاد آگئی اس کو بھی ہم تیسری بنیاد بنا کر آپ کے سامنے بات ارز کروں گا اللہ کرے سارے چیزیں کور ہو جائیں کیونکہ آج نبی کے خلاف ایسے پروپیگنڈیں نبی کے بارے میں ایسے ایسے ایترازات ہوتے ہیں کہ مسلمان خود پریشان ہو جاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں اور آکے سوالات کرتے ہیں کہ بھئی یہ کیسے ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے پچھلے دنوں میں آپ کو ایک سوال ایک صاحب رمضان میں ہی آکے کیے اور آپ بھی وقت طور پر پریشان ہو جائیں گے کہ آپ کو یہ پتا نہیں ہے غیر مسلم سٹڈی کر کے بتاتے ہیں نہ کہا کہ تمہارے نبی تو بہت گندے ہیں کیوں کہا کہ ایک حدیث ہے ابو دعوت کی صحیح حدیث ہے بیر بداعہ بیر بداعہ بیر کے معنی کون اور بداعہ اس کا نام ہے مدینہ میں ایک بڑا سا کون تھا مدینہ کے نچلے حصے میں تھا مدینہ ایسے آبادی ہے آپ نے حدیث میں سنا کہ مدینہ کے عوالی سے آئے اونچائی کی طرف سے آئے تو ایسا ہے تو نیچے کی طرف ایک بہت بڑا کون جس کا نب دعا حدیث کے الفاظ ہیں طلقہ یہ لفظ اور اللہ کا کرم ہے ان کے سوال سے مجھے اپنے پی ہیجڈی کا تھوڑا سا مواد ملا اس کنٹین مل گیا ہے کہ گرامیٹیکل اعتبار سے کیسے استدلال کر سکتے شریعت کو کیسے سمجھ سکتے ہیں طلقہ ایک لفظ ہے جس کو عربی وائس یہ پیسیو اور ایکٹیو ہوتا ہے تو یہ ایکٹیو الگ ہے پیسیو الگ ہے ایکٹیو میں کوئی جو کرنے والا معلوم ہوتا ہے اور پیسیو میں کرنے والا معلوم نہیں ہوتا understood ہے مثال کے طور پر ات لکھا رہتا ہے ریچ موبائل ریچ جن ہیر موبائل ریچ یہاں کون ہے دکان والا ہے یہاں پر کرنے والا نہیں ہوتا سبجک نہیں ہوتا ہے اوبجک کو ہی سبجک بنا دیا جاتا ہے کیا کرتا ہے کرنے والا دکان دار کیا کرتا ریچ کس کو موبائل کو موبائل جو اوبج جو شروع میں لاتے ہیں موبائل ریچ آن ہیر بس مجھ رہی ہے ایسے ہوتا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے یہاں پر حدیث میں جو لفظ تلق ڈالا جاتا تھا کیا ہے کہ مدینہ کا کنوہ ہے لیکن یہ ضروری بات بھی ہے مدینہ کا جو کنوہ ہے بڑا سا کنوہ اس میں کہ حیز آلود کپڑے ڈالے جاتے تھے کون ڈالتے تھے نہیں ہے یہ بات یاد رکھ کتے دیگر جانور مر جاتے تھے وہ بھی اس میں ڈالے جاتے تھے مدینہ میں جو کورا کرکٹ ہے وہ بھی ڈالے جاتے تھے نبی سے پوچھا گیا کیا بیر بدا کے پانی سے ہم غزو بنائیں نبی نے کہا ہاں جی غزو بناو پاک ہے گسل بھی کرو پیو بھی آپ کو کیسے لگ رہا ارے بھئی کتنی گندگیا ڈالے اب جس کو بیک گراؤن پتا نہ ہو وہ کہے گا تو کتنا گندہ ہے مسجد احمد کی روایت ہے مسجد احمد کی روایت ہے اور عام طور سے میں جب فکر پڑھاتا ہوں تو کلی حاجرہ میں حاجرہ دو سالہ بھی تین سالہ کورس اس میں اس چیز کو میں خود کر کر کے بتا تو اس طرح کے objections آتے ہیں آپ کو یہ جواب یاد رکھنا ہے کیا ہے مسجد احمد کے روایت میں حدیث کو دوسرے حدیث سے سمجھنا ہے کسی بھی چپٹر کے ایک حدیث سے ساری بات ظاہر نہیں ہوتی ہے اس روایت میں یہ ہے پوری وضاحت وہ کیا ہے مدینہ کے نچلے حصے میں وہ کواں ہے اور ایسا نہیں کہ لوگ لاکے اس میں ڈالتے تھے ایسا نہیں ہے ڈالا جاتا تھا ایسے ہوتا تھا وہ ارموں میں بارش کب ہوتی ہے بہت زیادہ بارش ہوتی ہے نہیں ہوتی کبھی کبھار بارش ہوتی ہے اب گاؤ دیہاتوں میں آج بھی کیا ہوتا ہے کوئی چیز کوئی جانور مر گیا کیا کرتے ہیں لے جا کے کھلے مایدان میں پھیک کے آج تک کے آج بھی گاؤ دیہاتوں میں ٹوائلٹ نہیں ہے چمبو پکر جا رہا پڑتا ہے لے کے جاتے ہیں ٹوائلٹ کر آتے ہیں اس کے بعد دیکھیں پھر ایسا ہوتا ہے کہ گھر کے جو کورا کر کٹ ہیں وہ کیا کرتے ہیں خواتین سب جمع کر کے رکھتے لے جا کے گاؤ میں کسی کھلے جگہ پر پھینک کے آتے ہیں وہ کوئی ملسی پھلٹے والے تو نہیں ہے آکے لے کر جائیں گے ہاں کیا کرتے ہر چیز باہر پھینک دیتے ہیں کھلے میدان میں پھینک دیتے ہیں لیکن وہ ان چیزوں سے جراسیم سے متاثر نہیں ہوتے ہیں کیوں نہیں ہوتے کھلا مائدان ہے دھوپ پڑ رہی ہے یا سٹی کی بات اور ہیں کھلا مائدان دھوپ پڑ رہی ہے یہ ساری گندگیا سوک رہی ہے مٹی ہے ٹائریک مٹی ہے افزاب کر رہی ہے آپ کو کام مٹی ملے گی آج سٹی وں پاتی ہے وہاں کیا ہے زمین افزاب کر رہی ہے اور اوپر سے دھوپ ہیں یہ ہوتے ہوتے یہ سب گندگیا سوک جاتی کی نہیں سکتی ہے سوک جاتی ہے افزاب کرنے کے بعد زمین کے ہوا اور روشنی دھوپ تیز کی وجہ سے سارے ختم ہو جاتے ہیں اب اس کے ذرات باقی ہے اب بارش ہوتی ہے تو وہ سب آکے بہ کے اس میں گرتے ہے یہ چوتھا فلٹریشن ہو رہا ہے ایک تو دھوپ ہوا زمین تین فلٹریشن ہوا اب پانی اس کو فلٹر کر رہا ہے کہ سائلاب کا پانی میں روٹیڈ ہوتے 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 آکے اس میں گرا اور وہ بہا پانی ہو تو وہ پاک ہو جاتا یہ تو اتنا بڑا کونہ تھا جس میں کم کم علامہ لکھتے میزارمنٹ کر کے کہ کئی ہزار لٹر پانی کی بات ہے اور وہ تو نکل رہا ہے پانی جب نکالتے ہیں پوئے میں گندگیا گر جاتی پہلے تو کیا کرتے تھے اتنا پانی سینچتے سینچتے کہ پوری طرح پاک ہو جائیں کیونکہ پانی کے روٹیشن سے پاک ہوتا ہے اتنا پاک ہونے کے بعد اب بتاؤ انصاف کے ساتھ آج تو آپ پانی پیتے ہو آج سے پچاس سو سال پہلے گاؤ دیہات کے لوگ کیا کرتے تھے آج بھی جو ہم پی رہے فیلٹر کر کتنے ندیوں کے پانی ہے اور ان ندیوں کے پانی میں کیا کیا ڈالتے ہیں بھئی اب وہ تو دھوپ میں روشنی میں ہوا میں کچھ بھی فیلٹر نہیں ہوا سکا بھی نہیں سارے کے سارے لے جا کے اس میں ڈالتے ہیں اس کا پانی بھی پی رہے استعمال کر رہے ایک نہیں کر رہے ہیں فیلٹر ہونے کے بات کر رہے ہیں تو خامہ خامے اترازات ہیں یہ لیکن ایسی چیزوں کو ہمیں معلوم کرنا ضروری ہے کہ کیا اس کا بیکگراؤنڈ ہے کیسے ڈالا جاتا اور گرامیٹی کے لئے تبار سے کوئی انسان لاکہ اس میں نہیں ڈالتے تھے کہ مسلمان کتنے گندے ہیں اسلام نے پاکی صفائی کو آدھا ایمان کہا ہے اسلام کی پہلی وحی اقرہ تو دوسری وحی وثیاب کا فتح اور تم اپنے کپڑ کو پاک صاف رکھا کرو وہ اسلام اتنا گندہ نہیں ہے دنیا میں کسی مذہب نے پاکی صفائی کی اتنی تعلیم نہیں دی جتنے شریعت اسلامی آنے دی ہے ایک مثال دیکھے بات ختم کر کے پھر ایک ہے نماز کتنی پاکی صفائی چاہیے دنیا کی کسی مذہب کی عبادت میں پونیادی عبادت میں آپ دکھا دیجئے نماز کے لیے سب سے پہلے ہمارا دل و دماغ پاک نجاست سے گندگی سے حدث اکبر حدث اسگر سے پاک پشا پاخ اور چنابت سے پاک کپڑا پاک پاک پھر وہ جگہ پاک اللہ اکبر اتنی پاکی کے باوجود عضو نہیں کی یہ نماز ہوگی پھر عضو بنانا پڑے گا اللہ اکبر سبحان اللہ بحمد دنیا کے کسی آپ کو کتنی پاکی صفائی کے احتمام ان میں سے ایک چیز نا پاک ہو آپ کی نماز نہیں ہوگی قربانی میں کہا کہ جانور اگر سنگھ ٹوٹی ہوئی ہے کان کٹی ہوئی ہے لنگرا ہے لولا ہے بیمار ہے اللہ قبول نہیں کرے گا بہت ایک دم پاک ساب دینا ہے سکات میں کہا بیکار اور فال تو مال کو نہیں دینا ہے بلکہ اچھے سے اچھے چیزوں کو دیا کر نا ہے اللہ اکبر ہر چیز میں پاکی صفائی امدگی کا خیال رکھا گیا ان میں سے ایک چیز نا پاک ہو آپ کا جسم پاک دل و دماغ پاک ہے جگہ پاک ہے سب کچھ پاک ہے آپ کا کپڑا گندہ ہے نماز ہوگی اللہ اکبر آپ نے اوزو نہیں کیا نماز ہوگی نہیں ہوگی یہ ہے اسلام کبھی ایسے نہیں ہو سکتا ہے کہ اتنی گندی باتوں کی تعلیم دیا کریں انشاءاللہ باتیں اور بھی آتی رہیں گی ہماری بات باقی ہے ادھوری ہے تھوڑا سا میری ڈائیورٹ ایک چیز آد آگئی تو بیچ میں بتا دیا پیار نبی صلی اللہ علیہ کی طرح کائنات میں انسان نہیں دیکھا یہ میں آپ کو ثابت کر رہا ہوں انشاءاللہ باتیں آگے آئے گی اللہ تبرکت ہمیں اور آپ کو واقعی معنی میں ان باتوں کو سمجھنے ساری دنیا والوں کو سمجھنے اور آخر نبی کی اتباع اور پیروی کی توفیق اطاف فرمائیں جس میں ہر ایک کی نجات ہیں آمین موسیقی موسیقی موسیقی